دوستو اگر آپ کو ہر سمیں تھکان رہتی ہے کام کرنے میں آپ کا من نہیں لگتا ہے چہرہ آپ کا پیلا پڑھنے لگ گیا ہے یا پھر چلنے پھرنے سے آپ کا سانس پھونے لگتا ہے تو ایسے میں آپ کو صرف آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے میں آپ کو ضرورت ہے اپنے باڈی کے اندر خون کی کمی کو پورا کرنے کی کیونکہ اس طرح کے لکشن جو ہیں وہ اکثر آپ کے اندر خون کی کمی کے وجہ سے اور نسوں کی کمزوری کے وجہ سے دکھائے دیتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے آسان اپائے بتانے والا ہوں جو کہ آپ کی باڈی کے اندر نہ صرف خون کی کمی کو پورا کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نسوں کو بھی مضبوط بنائیں گے اور آپ کی امنیٹی کو انہینس کر کے آپ کے سٹینٹھ اور آپ کے سٹیمینا کو بھی انکریز کریں گے تو چلیے بھی نہ کسی دیری کہ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گ دوستو سب سے پہلے بات کر دیں اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہو رہی ہے تو اس کا پتہ آپ کو کیسے چلے گا اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں ہر سمیں آپ کو تھکان محسوس ہوگی کام کرنے میں آپ کا من نہیں لگے گا اور تھوڑا بہت چلنے فڑنے سے آپ کا سانس پھوننے لگے گا اس کے علاوہ جن لوگوں کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے اس کے اندر پلپٹیشن بھی دیکھا جاتا ہے یعنی دل کی دھڑکن بہت تیز ہر سمیں رہتا ہے اور آپ کو دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہوئی لگتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے ان کے بال جھڑنے لگتے ہیں چہرے کے اوپر پیلاپن آ جاتا ہے اور آنکھوں کے اندر سفیدی آنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موڈ جو ہے ان کا وہ ہر سمیں چڑچڑاپن سا رہتا ہے اور اگر اس طرح کے لکشن آپ کے اندر دکھائ دے رہا ہے دوستو یہ آپ کے اندر خون کی کمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور خون کی کمی کا ہونا سب سے بڑا جو ریجن ہوتا ہے آپ کے باڈی کے اندر وہ ہوتا ہے آئرن کی ڈیفیسینسی کیونکہ خون کو بنانے کے لیے آپ کے باڈی کو آئرن کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے چیز جس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور جو کہ آپ کے اندر خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر جو ہے اس کے اندر آئرن کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور اس آئرن کی کمی کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ اپنی باڈی کے اندر ویٹائمن سی کی کمی کو بھی نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ ویٹائمن سی جو ہے دوستو یہ آپ کے باڈی کے اندر آئرن کی ابزورپشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا اور اگر ہماری باڈی میں ویٹائمن سی کم ہوگا تو اس کی وجہ سے باڈی میں آئرن کا ابزورپشن نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر خون کی کمی ہو سکتے ہیں اکثر لوگ کیا گلتی کرتے ہیں کہ وہ صرف آئر آئرن کے اوپر سارا کنسنٹریشن رکھتے ہیں اور صرف آئرن کی ٹیبلیٹس آئرن کی سیرپ لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے باوجود وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر خون کی کمی پوری نہیں ہو رہی اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ وہ باقی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو ویٹائمن سی کی کمی کو بھی آپ کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہے تو آپ کو اپنی ڈائیٹ میسی چیز کھانی چاہیے جس کے اندر ویٹائمن سی زیاد ہوتا ہے فور اگزامپل جتنے بھی سٹرک فوڈز ہیں جیسے کی سنترہ ہے موسم میں ہے چکوترہ ہے یا پھر اس کے علاوہ نیبو ہے ان سبھی چیزوں کے اندر آپ کو ویٹائمن سی کافی زیادہ مل جاتا ہے تو ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں انفیکٹ نیبو تو آپ کو بارہ مہینے ملتا ہے تو آپ نیبو پانی روزانہ بنا کے پی سکتے ہیں دن میں ایک یا دو بار اس کے علاوہ عملے کے اندر بھی بہت زیادہ ویٹائمن سی ہوتا ہے تو آپ عملے کا مربع استعمال کر سکتے ہیں یا پھر عملے کا چون بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو ویٹائمن سی ملے گا اور آپ کے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کافی مدد ملے گی ویٹائمن سی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے ویزیٹیبلز بھی زیادہ کھانی چاہیے جو کی جو ڈارک گرین کلر کی ہوتی ہے جو ڈارک گرین کلر کی ویزیٹیبلز کے اندر کلورو فیل ہوتا ہے اور ایک کلورو فیل آپ کی باڈی کے اندر آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ان اندر خون زیادہ بناتا ہے اور اس کی کمی پوری ہونے لگتا ہے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ پالک کا استعمال کر سکتے ہیں آپ بروکلی لے سکتے ہیں آپ ہری پیاز کا استعمال کر سکتے ہیں سرسو کا ساگ آپ استعمال کر سکتے ہیں میتھی کا ساگ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو کی ڈارک گرین کلر کی ہوتی ہے ان کے اندر آپ کو کافی زیادہ آئرن ملتا ہے تو ان کو بھی آپ کو زیادہ جو ہے ضرور استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ چکندر اور انار دو ایسی چیز ہیں دوستو جو کی آپ کی باڈی کے اندر بہت تیزی کے ساتھ خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کو آپ سبزی بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں الگ الگ ان کو کچھا بھی کھا سکتے ہیں سلاعت کی طور پر یا پھر ان کا جوس بھی الگ الگ بنا کے آپ پی سکتے ہیں یا پھر ایک جگہ ملا کر بھی ان کا جوس آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر ہماری باڈی کے اندر کمزوری اور کھون کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم صرف ڈائیٹ کی مدد سے پورا نہیں کر سکتے ایسے میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کچھ سپلیمنٹس کو لینے کی جو کی اسپیسیفکلی اسی کام کے لیے بنے ہو اور ہمارے باڈی کے اندر کھون کی کمی کو بھی پورا کریں اور کمزوری کو اور تھکان کو بھی دور بھاگائیں ویسے تو مارکٹ میں بہت سارے سپلیمنٹس ملتے ہیں لیکن اگر ایک سپلیمنٹس آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو جو کی آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے اندر کھون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے تو آپ فائٹیکا کا ویٹا 365 ٹیبلیٹ استعمال کر سکتے ہیں تو فائٹیکا جو ویٹا 365 ٹیبلیٹ ہے یہ ایک ملٹی ویٹامین ٹیبلیٹ ہے جس میں آپ کو چوبیس ایسنشیل ویٹامین میرلز اور انٹی آکسیڈنس ملتے ہیں جو کی آپ کی باڈی کے اندر کمزوری کو بھی دور کرتے ہیں آپ کے اندر کھون کو بھی بڑھاتے ہیں اور آپ کی تھکاوٹ کو اور آپ کی امنٹی کو بھی انہانس کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر آپ کو اشرگندہ بھی ملتا ہے گریپ سیڈ ایکسٹیکٹس اس میں آپ کو ملتا ہے اور آپ کو جنسنگ بھی اس کے اندر مل جاتا ہے جو کیا آپ کے اندر انرجی کے پروڈکشن کو بڑھا دیتا ہے جس سے آپ کا جو ہے سٹیمینا بڑھتا ہے اور آپ کی overall health improve ہوتی ہے اور آپ کی immunity بھی بہت بڑھیا طریقے سے کام کرتی ہے اس کی جو صرف ایک tablet آپ کو روزانہ کھانا کھانے کے پندرہ منٹ بعد استعمال کرنی ہے اور اس کو روزانہ صرف ایک بار لینے سے آپ کے دن بھر کی جو energy کی needs ہے جو ضرورت ہے جو vitamin کی retirement ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کی body کے اندر energy بھی بڑھے گی اور آپ کے اندر خون کی کمی بھی پوری ہونے لگے گی اس کو اگر آپ purchase کرنا چاہتے ہیں تو purchase کرنے کے بھی links آپ کو نیچے description box میں دے دیا جائے گا یا پین comment میں بھی مل جائیں گے تو وہاں سے directly آپ اس کو click کر کے order کر سکتے ہیں دوستو اپنے شریر کے اندر کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور اپنی نصوں کو مضبوط بنانے کے لیے شریر میں strength اور stamina کو increase کرنے کے لیے اور اپنی immunity کو enhance کرنے کے لیے آپ کو پانی کا جو تامبے کے برتن میں store کر کے رکھنا چاہیے اور اسی پانی کو آپ کو ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے ائر ویڈ کے اکارڈنگ اگر آپ تامبے کے برتن میں پانی رکھتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی کو بہت سارے benefits ملتے ہیں in fact کہ آپ کی skin کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے آپ کی بالوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور آپ کی باڈی میں خون کی کمی کو اور کمزوری کو تو دور کرتا ہی ہے اس کے علاوہ آپ کو تیلوں کا استعمال کرنا چاہیے specifically جو کالے تیل ہوتے ہیں یہ آپ کے باڈی کے اندر خون کی کمی کو جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پورا کرتے ہیں کالے تیل ہمارے باڈی کے اندر طاقت بھی لاتے ہیں ہماری نسوں کو بھی مضبوط بناتے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے benefits ہیں جو کالی تیلوں کا استعمال کرنے سے آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو کالے تیل بھی ضرور لینی چاہیے کالے تیل کو آپ طوے کے اوپر بھون کر بھی کھا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو پانی میں بھیگو کر اس کی چٹنی بنا کر بھی کھانے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کالی تیلوں کے ساتھ شہد لینا شروع کر دیتے ہیں اس سے آپ کو ریزلٹس اور بھی زیادہ بڑھیاں ملیں گے دوستو اگر آپ منکہ اور خجور کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی باڈی کے اندر کھون کی کمی کمزوری اور تھکاوٹ کو دور کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی کیونکہ خجور اور منکہ ان دونوں ہی چیزوں کے اندر آپ کو آئرن تو ملتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ویٹائمن سی بھی مل جاتا ہے تو یہ دونوں ہی چیز مل کے آپ کو بہت بڑھیا ریزلٹس دیتے ہیں دوستو مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کیونکہ ہم دیتے رہیں گے اسی جانکاریاں جو آپ کی کئی ساری پرولنس کو ٹھیک کر سکتی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا دوستو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے کہ اس ویڈیو میں میں نے جو بتایا اس میں آپ کس چیز کا سیون کرتے آ رہے ہیں یا آپ اب سوچ رہے کی کرنے والے ہیں پھر بھی لیں گے اسی طرح کے انٹریسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ اب تک کے لیے سوست رہے مست رہے تندرست رہے تھانکس فور ووچنگ